کی وجہ سے نقیب ملد الحاج بریشنر صدی اللہ علیہ وسی صاحب اور حالی جرام پردین ویسی صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ سیاسی آزوں سے نوازہ ہے کوئی آر ایسی جماعت میں جم نہیں میں میں اس جلسے سے حالی جرام نقیب ملد حاج بریشنر صدی اللہ علیہ وسی صاحب کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی ایک احدہ کا موقع دے کر مجھے کام کرنے کا موقع دیا میں اس پلیٹ فارم سے تمام ذمہ داران سے ادارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو جائیں اور یقینا ہم مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو کر عوام کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ رج سکتے ہیں میں نقیب ملد الحاج بریشنر اسی صاحب کا خیر مبدم کرتے ہوئے آپ تمام کے سامنے نقیب ملد نقیب ملد نقیب ملد عصراتین ایسی صاحب جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب محضر زبن اسلام علیہ خلق ملک پیٹ سے ادارش ہے اس از مرشان جلسے کے مخاطفہ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سینہ شنٹ تشریف فرمائے سینہ شنٹ تشریف فرمائے سینہ شنٹ تشریف فرمائے صدر مجلس اتحاد المسلمین الحاج بیرسل رسول الدین عویسی صاحب رکنے پارلیمنٹ ہیڈراباد جناب احمد پاشا خادری صاحب صدر مہاراشتہ مجلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ اور انگاباد جناب احمد پاشا خادری صاحب میرے تمام ساتھی عراقین اسیمبلی عراقین کاؤنسل کارپوریٹرز تابعہ میر دوستوں اور جوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان پر ہے منجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ اس عنوان سے جلسے کرتی ہے تو آج یہاں پر بالسٹی کھیت نورخاں بزار کے اندر حالات حاضرہ کے عنوان سے جلسہ رکھا گیا ہے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اتحاد کو بڑھائیے منجلس سے زیادہ سے زیادہ لوگ کو وابستگی کریے منظم رہیے آج منجلس اتحاد المسلمین نہ صرف حیدر آباد کے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر جو بھی مسلم تفات ہے مسلمان ہو چاہے دلیت ہو ہر کسی کی نمائندگی کا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہے بیرشن عصد الدین عویسی صاحب جو نمائندگی کر رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں آج کے نوجوانوں کے سامنے بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کے سامنے آنے والے دور کے اندر سب سے زیادہ چیلنجوں کا سامنا ان کو کرنا ہے آنے والا دور کیسا ہوگا یہ آپ لوگ توقع بھی نہیں کر سکتے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ زیادہ منظم رہ کر زیادہ اپنے آپ میں اتحاد رکھ کر بغیر اپنی سپوں میں تفرقہ پیدا کریں منجلی سے اتحاد المسلمین سے اپنی بابا کے سسگی کو پڑھائیں اور جو ایک ٹرنڈ جو ہر ہلکشن کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر پولنگ پرسنٹیج گرتا جا رہا ہے لوگوں کو اپنا نام اندراج کرانے کے اندر ملچسپی نہیں ہے تو یہ کاموں کے اندر کریے یہ اہم کام ہے جو آپ کی اور ہماری شناف ہے منجلی سے اتحاد المسلمین آج اس کو کمزور کرنے کے لیے تمام طاقت منظم ہو کر ہر طرف سے بھار کر رہی ہے ہر طرف سے بیان بازی کر رہی ہے ہر طرف سے انزامات لگا رہی ہے منجلس آپ کی جماعت ہیں آپ کے لیے آپ کے اتحاد کے لیے آپ کے ہر چیز کے لیے آواز اکھانے والی کا نام منجلس اتحاد المسلمین اور بارس طرح نوزی نوزی ہے دہا ترخیاتی کام منجلس ہر مہاد کے اوپر ترخیاتی کام آپ کے حلقوں کے اندر اپنے اپنے بستیوں کے اندر ترخیاتی کام کراتی آئی ہے ہزاروں سبوں کروڑ کے ترخیاتی کام کرائے نہ صرف ترخیاتی کام بلکہ ہمارے مسائل یا ہمارے حق کے معاملے میں ہمارے کسی بھی معاملے کے اندر اگر سے اسمبلی کے اندر بھی کوئی بات آتی ہے تو اگر ہمارے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو اس کے لئے لڑنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی خانون آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اور ہمارے کو ہماری شریعت کے اندر مداخلہ سمجھا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھولنے والا شخص پورے پارلیمنٹ میں ایک ہے وہ ہے بہرسرہ سعودین عویسی اور یہاں پر ہم لڑتے ہیں اگر پارلیمنٹ عویسی صاحب کی خیالت کے اندر کہ کوئی بھی چیز ہمارے مذہب کے خلاف یا ہماری شریعت کے خلاف یا ہمارے حقوق کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لئے آواز اٹھانے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے گزشتہ دنوں میں ابھی آپ کو گوڑلی نے بھی بتایا ریاض الاصل افندی نے بتایا کہ یہاں پر پانے کی ایک شدید خلت تھی پانے کی ایک عرصے سے خلت تھی کیونکہ میں اس لئے یہ اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ اس کے بغل میں ہی پترگٹی ڈیویجن تھا جس کا بیرسرہ سعودین عویسی نے مجھو مجھ کو یہاں کا کارپیٹر بنایا تھا تو یہاں پر یہ پانے کی تکلیف یہ میں جانتا تھا بعد میں بیرسرہ سعودین عویسی صاحب کی جدو جہد کی وجہ سے بہت سے مسائل کو سکا سامنا کرتے ہوئے یہاں پر یہ ریزیرور بنایا گیا تاکہ یہاں کی عوام کی تکلیف دور کی جائے ایسے ہی ہر طرف جہاں جو بھی مسائل ہے جو بھی بستی کے اندر جو بھی مسائل ہے وہ ہر مسائل کو دور کرنے کے لیے کام کیا گیا اور چینچل وڑے کے اندر ڈگری کالج کالج پانچ کروڑ کی لاغت سے اسدودین عویسی صاحب نے سنگیہ بنیاد رکھا وہ ڈگری کالج انشاءاللہ آنے والے سال کے اندر ڈگری کالج وہاں پر وہ نئی ونڈنگ کے اندر چالو ہو جائے گا ہمارے حلقے سے ہمارے بچیوں سے دیر سے دو ہزار بچے جونئر کالج کی نئی ونڈنگ مرانے کے لیے امپی فنڈ سے پیسے دیا اور ہم نے جونئر کالج کے لیے حکومت سے بھی پاس کروڑوں کا مزید فنڈ وہاں پر حکومت سے لائے ہیں انشاءاللہ فیبروری کے مہنے میں صدر مجلس اس کا بھی سنگیہ بنیاد رکھیں گے ڈبل پورے کے اندر اور نور خان بزار ڈبل پورا عثمان پورا کٹل گڑا باغے جہارہ شاکانی ادھر کے ایرے کے اندر برخی کی بڑی تکلیف تھی یہاں پر کہیں بھی اطراف و اکناف میں کہیں کوئی زمین نہیں مل رہی تھی ایک سبسٹیشن بنانے کے لیے ہم نے مجلس نے ٹی بی ہسپٹل کے اندر زمین صدر مجلس کی ہدایت کے اوپر زمین وہاں پر ملی اور صدر مجلس کی نمائندگی کے اوپر وہاں پر ایک سبسٹیشن تعمیر کیا گیا انشاءاللہ فیبروری کے دوسرے ہفتے کے اندر صدر مجلس کا افتتہ حمل میں آئے گا جو بارہ سے پندرہ کروڑ کی لاغت سے بنایا گیا تو برحال ترخیاتی کام ایک سا دو سال خمل کوویٹ کے اندر ہم نے ایک بڑا سبسٹیشن اکبر باق کے اندر بنایا گورنمنٹ پرنڈک برس کے اندر جو پچھاک کروڑ کی لاغت سے بنایا گیا تو برحال ترخیاتی کام کر رہے ہیں ہو رہا ہے اور بھی کام ہوں گے روزگار کے مواقع فرام کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں صدر مجلس نے گوشتہ جلسے کے اندر آپ تمام کے سامنے تفصیلات رکھی کہ آئیٹی ٹور ملک فیٹ کے اندر آ رہا ہے آئیٹی ٹور کی کوشش کرنے کی بجے یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو روزگار ملے نوجوانوں کو روزگار ملے جو تعلیم آفتہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو روزگار کی تکلیف ہیں وہاں پر نئے نئے سٹارٹ اپ آئیٹی کمپنیز ڈال سکتے ہیں بہت سارے مواقع نہ صرف ایک جنا بلکہ چار جنے مل چار لوگ مل کر ایک کمپنی فارم کر کر پچاس نئے بچوں کو روزگار دے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم بڑے بڑے کمپنیوں کو وہاں پر لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین صدر مجلس نے جا کر چیف مرسل صاحب سے کہنے کے بعد ایک ہزار کروڑ کی زیادہ سے لاغت سے وہاں پر آئیٹی ٹوار انشاءاللہ انقریب اس کی تعمیر چاہلو ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ہر بستی کے اندر ہر محلے کے اندر منجلس اتحاد المسلمین ترخیاتی کام کرا رہی ہے تو برحال یہ کام تو ہوتے رہیں گے یہ ہر ایک ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھے ساتھ آپ آنے والے دور کو سمجھتے ہوئے اپنی صفوں کے اندر سے منافقوں کو پہچانیے اور اپنے صفوں میں منافقوں کو گھسنے مل دیجئے اتحاد میں رہیے اتحاد کا مزارع کیجئے منجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو ہندوستان کے آج حالات ہیں کل اور برے ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی جماعت کی ضرورت ناصف حیدر آباد میں پورے ہندوستان کو بیرس عصر عصر عبدی نویسی کی ضرورتیں اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے اتحاد کو خائم رکھئے اپنے اتحاد کو بڑھائیے شکریہ السلام علیکم محترم جناب سید احمد پاشا خادری صاحب محتمد مومی کل ہیل مجلس اتحاد مصرمین وہ روح موفزی سلکنہ اسمیلی سے انتماس ہے آپ سے مخاطف فرم عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نقیب ملت اللہ بیرس فر عصد الدین ویچی صاحب صدر کلین ملی ستحاد مصرمین